سب سے پہلے تو میں دھنیواد کرنا چاہوں گا ہمارے راستری ادھیکش شریع ملکہ افجن کھڑگے جی کا اور شریع راہل گاندی جی کا شریع مطی صوریہ گاندی جی کا شریع مطی پریانکہ گاندی جی کا شریع راجیو شکلا جی کا اور ہمارے مانے مکہ منتری تھاکر شکویندر سیم زکر جی کا جنہوں نے مجھ پر اتنا ویشواد جتا کر آج مجھے ایک محتوپن جمعواری دی ہے اور میرا یہ پریاس رہے گا کہ سبھی لوگوں کو سبھی کارکرتاؤں کو ایک جوٹ کر اور ساموہی پریاس دوارہ جو یہ لوگ سوا کے آگامی چناؤں ہیں اور جو اپ چناؤں ہونے جا رہے ہیں چھے اپ چناؤں میں ان اپ چناؤں میں اور لوگ سوا کے چناؤں میں جو کانگریس کے پرتیاشی کو جیت حاصل کروانا سب سے پہلی پراتھنکتہ رہے گی اور کیونکہ میں سرکار میں بھی ہوں تو سرکار اور سنگٹھن کے بیچ میں بہتر سمن میں بنیں اور آپسی تالمیل بہتر طریقے سے بنیں اور کارکرتاؤں کے جو کارے ہیں وہ لمبت نہ ہوں اور ان کے سمدھان کے لیے پریاست رہنے کا بلکل آپ نے دیکھا کہ پچھلے پندرہ مہینے کا جو کارکال پردیش سرکار کا رہا وہ ایک بہت اتار چڑھاؤو والا کارکال تھا جس میں پہلے تو جیسے سرکار بنی تو ایک بہت آرکھک تنگی سے گزرنا پڑا اور لگ بگ نمبے ہزار کروڑ روپے کا جو وراثت میں کرج ملا تھا اور اس کے بعد ایک دم سے آئی اتحاسک آبدہ سے جوجنا پڑا اس سے بارہ ہزار کروڑ روپے کے لغت کا لقصان ہوا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو دھان صاحبہ کا ستر تھا بجر سیشن تھا اس میں کس طرح سے لوگ تنتر پر پرہر ہوا اور بھارکی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے سرکار گناہ نے کی جو اسفل پریاس کیا ان سب گھٹناوں سے جو ہے پردیش سرکار کو جوجنا پڑا لیکن ہم رکے نہیں ہیں ہم نے ہر چنوٹی کو سویکارا ہے اور آنے والے سمیں میں ہم ان باتوں کا معقول جواب دیں گے لوگ سوا کے چناؤں میں اور اپ چناؤں جو ہنے جا رہے ہیں ان میں کانگریس کے پرتیاشوں کو جتانے کا پریاس کریں گے اور میرا یہ پریاس رہے گا کہ جو سرکار اور سنگتھن کے بیچ میں بہتر سمن میں ہو اور بہتر تالمیل ہو ایسا پریاس میرا رہے گا جہاں آپ نے ایک رشن کیا کی منتری جو یہاں پر بیٹھنے چاہیے تھے تو بلکل آپ نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے یہاں پر لگاتار منتری جو ہے یہاں پر بیٹھ رہے ہیں آج بھی یہاں پر منتری آئے ہیں اور آنے والے سمیں میں یہ ریگولر روپ سے جو ہے وہ نیمیت روپ سے اس طرح کی ویبستہ ہم بنائیں گے کہ یہاں پر سنگتھن کا ہر کارکرتہ ہر منتری اور مانے مکھے منتری یہ سے روبرو ہو اور اپنی سمسیاؤں کو ان کے سمکش رکھ سکے اسی ادیشتے سے کیونکہ میں ایک کارکرتہ کے روپ میں اپنا میں نے کارکال شروع کیا تھا اور ایک چھوٹے سے کارکرتہ کو آج جس طرح سے کانگریس پارٹی نے کارکاری ادھیکش کے روپ میں نوازہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہر ایک کارکرتہ کے لیے مان سمان کی بات ہے اور میں کارکرتہ کا دکھ سمجھتا ہوں کارکرتہ صرف مان سمان چاہتا ہے اور میرا بھرسک پریتن رہے گا کہ ہر ایک کارکرتہ کو مان سمان ملے اور جو وہ اپنے کشتر کی سمسیائیں لے کر آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو جوڑنے کا ایک مادھیم ہوتا ہے کہ ان کے دکھ سک میں شامل ہونا ان کے جو سمسیاؤں کے لیے سمدھان کے لیے پریاست رہنا اس میں ایک میں محتوپن کڑی بننے کا میں پریاست کروں گا یہی میرا سنکلپ ہے اور یہی میری پراثنی ہاں میں یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کہیں بھی کوئی بھی سنستہ ہو یا پریوار کی بات کر لیں آپ پریوار میں بھی جو کبھی نہ کبھی منوٹاؤ رہتے ہیں کبھی ویچاروں کا مطبید ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریوار ٹوٹتا ہے ہم نے پریوار کو جوڑنا ہے اور کوئی بھی اگر کسی بھی کارکرتہ کہ من مٹاؤ ہوں گے اگر کوئی ان کے ویچاروں کو سنکے اور ان کے جو من مٹاؤ ہیں ان کو دور کرنے کا پریاس میرا رہے گا اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سرکار اور سنگٹھن کے بیچ میں ایک محتوپن کڑی کے روپ میں میں کارے کروں گا یہ میں جنور کہنا چاہوں گا اور یہی جنور کہنا چاہوں گا اسی لیے یہی امیدیں بھی جو ہے جو شیصرت نتر تو ہے ان کا بھی ہے اور ان کی اپیکشہ بھی ہے میں اسی کہن روپ جو ہے کارے کرنے کا پریاس میرا ان کا یہ ادھکار ہی نہیں بنتا کیونکہ جو سانسد پانچ ورش میں پہلی بار آج چناؤ کے آٹھ جب آئی ہے تو اس میں وہ ارکی ویدھانسا وقت شیطر میں یا انہے ویدھانسا وقت شیطر میں پہنچتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وکاس کی درشتی گون سے ہم پچھڑ رہے ہیں تو یہ پچھڑے پن کا کارن سب سے محتوکن جو اگر بھومی کا نبھائی ہے تو یہ جو سانسد ہیں ورطمان میں انہوں نے نبھائی ہے پانچ کروڑ روپے جو سانسد ندھی جو ان کو ملتی ہے ایک سال میں ارکی ویدھانسا وقت شیطر کو یہ آپ بتائیں سوید پتر جاری کریں کہ کتنی راشی جو ہے آپ نے ارکی ویدھانسا وقت شیطر کو دی ہے اور کہاں کہاں پر راشی دی ہے یہ ایک ایسے سانسد بنے جنتا نے ایک وشوات جتایا تھا پچھلے پانچ ورش پہلے ان کو جنہ دیش ملا تھا لیکن یہ اپنی جو سانسد ندھی ہے وہ بھی پوری کھرچ نہیں کر پا ایسے سانسد ہیں اور آج پانچ ورش بعد جب جناو پناہ آنے کی تیاری میں ہے اور آج ان کو جو ہے اپنے ویدھانسا وقت شیطر کی یاد آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھکار کھو چکے ہیں اور پانچ ورش کا جو انہوں نے سبتہ سکت بھوگا ہے آنے والے سامنے میں جنتہ ان سے جواب مانگے گی یہ اس بات کے لئے تیار نہیں شملہ سانسدی ایک شیطر کو لے کر جو آگامی چناؤ ہے اس میں پرتیاشیوں کی سوچی پر چرچہ ہے اور کس طرح سے ہم نے جو چناؤ میں جانا ہے کس طرح سے کن مددوں کو ہم نے جنتہ کے بیچ میں لے کر جانا ہے ان سب باتوں کو لے کر آج ہماری ایک بیٹھک بھتوپون بیٹھک جو ہے اس کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں ہم لوگ یہ فیصلہ لیں گے اور آنے والے سمیہ میں یہ جو ایک چناؤتی ہمارے سامنے آئی ہے چناؤ کو لے کر ہم اس میں مجبوط ہو کر ایک جوٹ ہو کر ہم اس کا سامنا